تبدک کے لیے اہم اقدام امریکی سرکار اور سندھ حکومت نے مشترکہ پروگرام کا آغاز کر دیا سندھ بھر میں ٹی بی کے مرز سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور سندھ حکومت کے اشتراک سے اہم پروگرام کا فتح کیا گیا امریکی صفیر ڈانل بلوم نے ٹی بی کو اہم چیلنج اور اس پروگرام کو صوبے سندھ کے لیے اہم سنگے میل قرار دیا جبکہ وزیر سہے سندھ نے امریکی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صوبے میں مشترکہ کابشوں پر زور دیا امریکی صفیر ڈانل بلوم نے دورہ کراچی کے موقع پر وزیر سہے تو آبادی سندھ ڈاکٹر ازرہ افضل پچوہو کے ہمرا تبدک کی بیماری سے نمٹنے کے لیے مشترکہ پروگرام کا فتح کیا یہ مرد پاکستان میں سہے تیامہ کے اہم چیلنجز میں سے ایک ہے یہ پروگرام امریکہ اور پاکستان کے درمیان مختلف امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کابشوں کی آکاسی کرتا ہے یو ایس ایٹ کی مالی انات سے تبدک سے نمٹنے کے لیے پانچ سالہ پروگرام شروع کیا گیا ہے پروگرام کے لیے نوے لاگ ڈالرز فرہام کیے گئے ہیں جبکہ مشترکہ اقدام کا مقصد پاکستان میں تبدک سے موثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ماہرانہ رہنمائی اور وسائل فرہام کرنا ہے پروگرام متاثرہ طبقات اور افراد کے ہمرا براہرات سرگرمیوں کے ذریعے مطالبہ ضروریات پوری کرنے کے لیے حل فرہام کرے گا پروگرام کے ذریعے سندھ میں ٹی بی کے مریضوں کے علاج کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ٹی بی میں مبتلہ افراد کی تعداد میں نمائیہ کمی ہوگی امریکی صفیر ڈالر بلوم کا کہنا تھا کہ تبدک نہ صرف پاکستان میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو کئی زندگیوں اور ذریعے معاش کو برباد کر دیتی ہے دنیا میں ٹی بی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہریس میں پاکستان پانچ میں نمبر پر ہے تاہم یہ بات باعث سے فقر ہے کہ نوے لاکھ ڈالرز کے ملیت کے پروگرام کا سنگے بنیاد رکھتے ہوئے ہم اس میں تبدیلی لا رہے ہیں یہ پروگرام نہ صرف ٹی بی کے خاتمے کیلئے مہرانہ رہنمائی اور وسائل پرہام کرے گا بلکہ سندھ کے عوام کے ساتھ ہماری مستقبل وابستگی کی واضح مثال ہے ڈاکٹر ابزرہ ابزر پچوہن نے امریکی حکومت کے تعاون پر اظہارہ تشکر کرتے ہوئے صوبے میں صحت کی خدمہ بڑھانی کیلئے حکومتی عظم کا یاد دکتا انہوں نے صحت کے سنگین مسائل حل کرنے کیلئے مسترکہ کابشوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہم پور اعتماد اور پور امید ہیں کہ صحت کے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کیلئے مسترکہ کابشیں سندھ کے عوام کی زندگیوں میں مضبط بدلاؤ لائیں گی تب دک قابل علاج اور قابل انصداد ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے بڑی قاتل اور موتدی بیماری ہے سالانہ ایک کروڑ چھے لاکھ افراد اس مرز میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ تیرہ لاکھ افراد اس بیماری کے باعث زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں اس مرز کا بوجھ اٹھانے والے ممالک واپس آئیں گے بریک کے بعد کیونکہ ونٹر لائنڈ میں ہوں گی آپ سے ساری ونٹر لائنڈ پوری دوستوں سے سائید کومیلیشن جاہور فیر یہ سب دیزائن ہمارے ہیں ساری فیرم کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نزب لائنڈ جس کی وجہ سے